موسیقی جی ناظرین میں پادریمتی کرامت پروگرام ایمان کی گفتگو کے ساتھ ہوشانہ ٹیلی ویجن پہ ایک بار پھر آپ صاحب کے درمیان موجود ہوں بہتی خوبصورت گفتگو خدامن کے خادم رائیورین انور امیر کے ساتھ ہو رہی ہے اور وہ بہتی خوبصورت انداز میں بیان کر رہے ہیں خدامن کے کلام کو کہ کس طرح ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے اور اس سے پیشتر ہمیں خدا میں خود وفادار رہنا چاہیے تاکہ ہم وفاداری کے عالم میں اگر دعا کریں کلام پڑھیں خدا کی حمد کریں تو ہماری اولاد بھی وہی کریں گے جو ہم کریں گے جی پاستر جی خدا ملاب کو بھر کر لے ویلکم اجیم میں چاہتا ہوں وہاں سے ہی آغاز کریں تو میں آپ کی بات کو ہی آگے لیتا ہوں جیسا آپ نے کہا کہ پہلے ماں باپ کا دیندار ہونا بہت ضروری ہے اور مزید کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی ہم مقدس سلیمان کی بات کو لے کر آگے چل رہے ہیں تو اگر پہلا سلیمان کو دیکھیں تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مقدس سلیمان کو حکمت ملی کیسے مقدس سلیمان نے ذکر کیا اپنے باپ کا پہلے سلیمان میں پتہ چلتا ہے کہ مقدس دعود اپنے بیٹے کو سکھاتا ہے کہ اگر تو قوم بنی اسرائیل پر حکومت کرنا چاہتا ہے اور اگر تو چاہتا ہے کہ تیری نسل اس زمین پر حاکم رہے تو پھر جیسا میں خدا کے ساتھ چلتا رہا جیسا میں نے خدا کا خوف رکھا جیسا میں اس کے حکموں کو تلاش کرتا رہا اور ان پر عمل کرتا رہا تو تو بھی ایسا ہی کر اور جب اس نے اپنے آپ کو ایسا پیش کیا تو خدا کو یہ پسند آیا اور خدا کی حضوری میں بھی اس نے یہی اقرار کیا کہ جو احسان تو نے اپنے بندہ میرے باپ دعود پر کیا یہ وہی احسان ہے کہ تو نے مجھ پر بھی اپنے بندہ پر کرم کی نگاہ کیا اور اور اسی حلیمی کو دیکھ کر خدا نے اسے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لئے کروں تو اس نے یہ کہا کہ یہ تیرے لوگ بہت زیادہ ہیں میں کامکہ ہوں میں بھی بچہ ہوں مجھ میں حکمت کی کمی ہے میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے حکمت دے تاکہ میں تیرے لوگوں کی خدمت لائک طور پر کر سکوں تو اس طرح لیکن آگے اس کا انجام ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اس سے نا خوش ہوا کیونکہ جیسے ہی اس نے مانگی تو صرف حکمت اس حکمت کے ساتھ خدا نے دولت بھی دے دی عزت بھی دے دی شورت بھی دی ہر چیز اس کو ملی لیکن اس نے کیا کیا اس نے خدا کے حکموں کا لحاظ نہیں کیا غیر قوموں کی لڑکیوں کو اس نے بیانہ شروع کیا اور چونکہ جب دو بدن ملتے ہیں تو روحیں بھی ملتی ہیں اور وہ بد پرست جن پر بد روحیں جن میں کام کر رہی تھی جب وہ عورتیں جو ہے کیونکہ وہ بد پرست ہیں اور جب ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں غیر مبودوں کو پوچھتے ہیں تو ان کی بد روحیں بھی ہم پر حکمران ہوتی ہیں اور جو ہی وہ اس کے پاس آئیں عبلیز کا تسلط اس پر ہو گیا اور یہ غیر مبودوں کے سامنے جکرے پر مجبور ہو گیا جس کی وجہ سے خدا نے اسے کہا کہ میں یہ حکومت تجھ سے لے لوں گا لیکن پھر کیا خوبصورت بات ہے کہ تیرے باپ دعود کی وفاداری کی وجہ سے میں ساری خمت نہیں تجھ سے لوں گا ایک حصہ میں جو ہے وہ قائم رہنے دوں گا کہ میں نے تیرے باپ سے وعدہ کیا ہے کہ تیری نسل سے بادشاہی کبھی بھی نہیں لی جائے گی اور خوبصورت بات کہ اسی نسل میں سے ابن دعود یعنی ہمارا خدا بادشاہوں کا بادشاہ جس کی بادشاہی عبدی ہے اس نے کہ اس وعدے کو پورا کیا یہ بھی کہا چونکہ میں نے تجھے یہ بادشاہی دی ہے تو تیرے دور میں نہیں بلکہ تیرے بیٹے کے دور میں میں یہ بادشاہی لے لوں گا اور اس کے بیٹے کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلطنت جو ہے وہ منقسم ہو گئی میں بات کو جاری رکھنا چاہتا ہوں اور اس بات پر آنا چاہتا ہوں کہ خصوصاً جب ہم اپنے بچوں پر توجہ دیتے ہیں دیکھیں ہم سرمایہ کاری کرتے ہیں اپنے بچے کے لیے اچھے سکول کی چوائز کرتے ہیں ٹویشنگ کا بندوبست کرتے ہیں اور اگر وہ چھٹی کرے تو ہم جو ہے اسے تنبیہ بھی کرتے ہیں لیکن آج میں خصوصاً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کاش کہ ہم روحانی تربیت کے لیے بھی ایسا ہی زور دیں اگر ہم ایسا کریں گے تو خدا ہمارے بچوں کو سر بنائے گا دھومنے ایمین ایمین پاسٹر جی آپ کی بات کو بڑھا کرتا چاہتا ہوں مجھے آج بھی یاد ہے جب ہماری دادی جان حیات تھی تو صبح صویرے چار بجے ایک بہنوں کا گروپ تھا جو ان کی ہم ایج بہنیں تھی ساری ایک دوسرے کو اٹھا کر اکٹھا ہو کر چرچ میں جایا کرتی تھی اور ہر روز صبح کا آغاز خدا مند کی ہم سے خدا مند کے حضور دعا سے اور پاک کلام سے کرتے تھے اور پھر یہ تجربہ سیم میں نے اپنے والد کی زندگی میں دیکھا کہ جو میرے والد کی ماں کرتی تھی وہ ہی میرا والد کرتا تھا اور خدا مند کی شکر گزاری ہے اب وہی تجربہ ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں اس کا مطلب ہے جو ہم کرتے ہیں وہ ہماری اولاد کرے گی بے شک بے شک اور اگر ہم دعا کرنے والے ہیں کلام کو پڑھنے والے ہیں تو پھر ہماری اولاد بھی کمیٹڈ ہوگی اور مجھے یاد ہے آپ اکثر اپنے بیٹے کی بابت بھی بتاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں ناظرین سے اپنے بیٹے کی بابت بتائیں کہ اس وقت وہ کتنے سال کا ہے اور چرچ میں کیسی خدمت کر رہا ہے میرا بیٹا خدا کے فضل سے دس سال کا ہو گیا ہے اور چونکہ اس نے ٹھانی ہے کہ میں خدمت کروں گا تو کچھ دن پہلے کہنے لگا کیونکہ رات کو اور صبح لازمی کلام پڑھتا اور دعا کرتا ہے تو ایک دن کہتا ہے کہ پاپا میں نے خدمت کرنی ہے تو مقدس دانیل جو ہیں وہ تین مرتبہ دن میں دعا کرتے ہیں تو اس لیے مجھے بھی چاہیے کہ میں تین مرتبہ کامس کم تین مرتبہ دعا کروں مقدس دو تو تین دفعہ سے بھی زیادہ دعا کرتے ہیں تو میں مجھے نا یاد کرا دیا کریں کہ میں نے دپہر کو سکوت سے آنے کے بعد بھی دعا کرنی ہے تو وجہ یہی ہے کہ جب بچے دیکھتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم باپ سے بھی زیادہ جو ہے ماں باپ سے زیادہ جو ہے وہ کچھ کر سکے اور اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ ماں باپ بچوں کے لیے وہ کھڑکی ہیں جس میں سے وہ اپنے خدا کو دیکھتے ہیں اگر ماں باپ چرچڑے ہوں گے ماں باپ محبت سے خالی ہوں گے تو بچوں کے اندر خدا کی تصویر بھی کچھ ایسی ہی بنے گی اور خصوصاً زیادہ لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو ڈرائیا جائے اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ گناہ ہے خدا سزا دے گا اور ان کے اندر ایک تصویر بن جاتی ہے کہ خدا جابر ہے خوف آ جاتا ہے خوف اور دہشت خدا خدا کا خوف جو ہے وہ دہشت گھرتی نہیں ہے خدا کا خوف خدا کو بزرگی دینا ریورنس دینا اس کی فرما برداری کرنا اور خوشی کے ساتھ جیسے باپ کی تنبیہ کو خوشی کے ساتھ بچے قبول کرتے ہیں اسی طرح خوشی کے ساتھ خدا کی ہر بات کو قبول کرنا جو ہے یہ بزرگی اس کو دینا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے خوف زیادہ رہیں اگر خوف زیادہ رہیں گے تو پھر کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم خدا کے پاس جائیں پریز گوڈ اور یقینا پاسٹر جی مجھے یاد ہے آپ نے بتایا تھا کہ میری والدہ محترمہ بھی سبح سویرے اٹھ آپ نے اپنی مات سے سیکھا آپ کے بیٹے نے اپنے باپ سے سیکھا اور نسل در نسل یہ تسلسل خدا کی وفاداری کا آپ کے خاندان کے اندر مجھوڑ ہے اور آج اگر بہت ساری برکات آپ کے پاس ہیں تو یہ وہی دعاوں کا سنسلہ وہی وفاداری کا سنسلہ اور وہی خدا کی جنام میں جھکنے کا سنسلہ ہے جس نے اتنی زیادہ برکات آپ کو دیں میں یہاں شکر گزاری کرنا چاہوں گا اور اس بات کو کبھی بھی نہیں بھول چاہوں گا کہ میری وائف خدا نے مجھے توفہ دیا ہے میں روبی کے لئے شکر گزار ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میرے بچے جب رات کو اٹھیں تو مجھے نہ دیکھیں لیکن ہم جب بھی اٹھتے ہیں وہ دعا کر رہی ہوتی ہے اور اس کی والدہ بھی دعا گو تھی تو میں اس کے لئے بہت شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے جیون ساتھی بھی ایسا دیا ہے ان کو وہ بائبل سٹیڈی کروا رہی پاسٹر جی خدا ونا آپ کو برکہ دے ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی اولاد کو ترقی آفتہ دیکھیں زمین پر فرما بردار دیکھیں زمین پر اور دوسروں کے لیے بھلائی کا سبب ٹھہریں سب سے پہلے ایک بات ہے اپنے آپ کو دیکھیں آپ کلام مقدس کے آئینے میں دیکھیں آپ بھدی میں زندگی تو نہیں بسر کر رہے آپ اگر ناغ میں زندگی تو نہیں بسر کر رہے ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا یہ ہے جو باپ اور ماں کرتے ہیں اولاد بھی سیم وہ کرتے ہیں میں نے دیکھا کئی بار ایسی ہوتا ہے باپ شراب پیتا تو بیٹا شراب باپ کے سامنے نہیں پیتا مگر چھپ کے ضرور پیتا وہ اپنے باپ کے اخص پہ چلے جاتا ہے آپ جب ہر روز اپنے دن کا آغاز گھر کے اندر لڑائی جھگڑے سے کرتے ہیں تو یہ ایک نفرت کا بیج اپنی کلاد کے اندر بھورے ہیں کہ جو جو وہ قد و کامت میں بھرتے ہیں یہ نفرت بھی ان میں قد آور ہوتی ہے عزیزو آپ چاہتے ہیں آپ زمین پر خدا مند کی برکات کو لیں نیمتوں کو لیں توڑوں کو لیں تو سب سے پہلے جس طرح پادری انور امیر نے بتایا کہ ان کی والدہ سب سویرے اٹھ کر دعا کرنے مالی تھی وہ خود ان کی اہلیہ سب سویرے اٹھ کے دعا کرتے ہیں اور خوبصورت یہ گل دستہ جو ہے اس کی خوبصورت کلیاں جو آج ان کی اولاد ہیں وہ بھی اسی طرح دعا کر وہ بھی اسی طرح کلام پڑھتے ہیں تو یہ ہے جب ہم وفادار ہوں گے جو خدا کا وعد ہے خدا وعدوں کا سچا اس کا وعد ہے میں تجھے نسل در نسل برکت دوں گا میں تجھے پشتوں میں تبدیل کروں گا برکت دوں گا اور نہ صرف خدا پھر برکت دیتا ہے بلکہ قوموں میں استعمال کرتا ہے پوری دنیا میں کلام کی مقدس کے لیے استعمال کرتا ہے اپنے بیٹے یسو مسیح کی گواہی کے لیے استعمال کرتا ہے تو اگر آج آپ پہلے اپنے آپ پر گوھر کریں بدی کے اندر ہیں بدکرداری کے اندر ہیں سناکاری کے اندر ہیں شراب پیتے ہیں آپ منشیات نوشی کے اندر ہیں تو آپ کو توبہ کی ضرورت ہے اپنے گناہوں کے اقرار کی ضرورت ہے تاکہ آپ اپنے گناہوں سے نجات پائیں خدا مند یسو مسیح کو شخصی نجات نہیں نہ قبول کریں اور ساری برکات کو حاصل لیں جو خدا مند آپ کے تیرے خادم رائیورن انور امیر کے لئے تیری برکت چاہتا ہوں اپنے خادم کو اسی طرح اور زور اور قدرت کے ساتھ پوری دنیا میں انجیل کے پغام کے لئے استعمال کر جتنے لوگ آج ہمیں دیکھ رہے ہیں صبح کے لئے نام بنام تیری برکت چاہتا خدا مند ان کو شفا بخش دے رہائی بخش دے اور خوشحالی بخش دے یہ سب کچھ مانگتے ہیں یسو مسیق کے وسیلہ سے آمین ناظرین اس سے پیش تر کہ میں آپ سے اجازت چاہوں میری آپ سے وزارش ہے کہ اگر آپ یوٹیوب کو استعمال کرتے ہیں تو ابھی ہوشانہ ٹی وی لکھیں اور ہوشانہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہر روز ہوشانہ ٹی وی نئے پروگرامز نئے ویڈیوز یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ جو ہی کوئی نیا پروگرام یا نئی ویڈیو آئے اس کی با آسانی رسائیہ آپ تک ہو سکے اگر آپ انڈرائیڈ موبائل فون کو استعمال کرتے ہیں تو ابھی پلی سٹور میں جائیں اور ہوشانہ ٹی وی کے ایپ کو ڈونلوڈ کریں تاکہ آپ گھر کے اندر اگر نہیں بھی ہیں تو پھر بھی خدا کے کلام کے ساتھ ہوشانہ ٹی وی کے وسیلہ سے جڑے رہیں خدا مند آپ سب کو برکت دے گوڈ بلیس یو آل موسیقی